موسیقی بریک اوالت خبرنامے میں آپ کا دوبارہ خیر مقدم ہے آئیے بڑھتے ہیں محسید خبروں کی جانب اگر آپ کو پتا چلے کہ آپ کے گھر سے باہر نکلتے ہی کوئی آپ کو گولی مار دے گا تو کیا آپ باہر نکلیں گے شاید نہیں کورونا وائرس بھی کسی پسٹول کی نکلی گولی سے کم نہیں ہے کورونا وائرس سے صرف آپ ہی نہیں بلکہ آپ کی وجہ سے پورے گھر کے افراد اس بیماری سے ہلاک ہو سکتے ہیں لیکن پھر بھی کچھ لوگ غیر زمداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل رہے ہیں جو افسوسناک بات ہے دیکھئے ہمارے نمائندے محمد شہباز کی یہ خاص ریپورٹ شہر ہیدراباد میں بڑھتے کورونا وائرس کے کیسز کو دیکھتے ہوئے مختلف علاقوں میں انتظامیہ کی جانب سے کنٹینمنٹ زون قائم کیے گئے ہیں پرانے شہر کے علاقے تالاب کٹا، بھوانی نگر، گولی پورا، شاہ لیبندہ، لال دروازہ، علی جاہ کوٹلا، میر چوک، اپو گوڑا، ماتا کی کھڑکی، سلطان شاہی اور بیوی بازار کے کئی گلیوں میں ہات سپوٹس بنائے گئے ہیں تاہم ان زونز کے آس پاس رہنے والی عوام میں اب بھی سنجید کی نظر نہیں آ رہی تاہم ان زونز کے لئے تاہم ان زونز کے لئے ان علاقوں میں آج بھی دکانیں کھلی ہیں اور ٹھیلہ بندیوں پر بھی عوام سوشل ڈسٹنسنگ کو در کنار کرتے ہوئے قریداری کرتی نظر آ رہی ہے جبکہ جی ایس ایم سی، محکمہ پولیس اور محکمہ صحت کی جانب سے لوگوں کو گھروں میں رہنے کی سخت ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ باہر نکلتے وقت ماسک لگانے کے علاوہ سوشل ڈسٹنسنگ پر توجہ دی جائے اس پر عمل کیا جائے لیکن پتا نہیں عوام کس گمان میں ہے یہ بیماری میل ملاب سے پھیل رہی ہے ایک دوسرے کو چھونے سے پھیل رہی ہے اس لئے اگر کوئی بھی شخص اس سے متاثر ہوتا ہے تو یہ لازم ہے کہ اس کے گھر کے تمام افراد بھی اس بیماری میں مبتلا ہو جائیں حکومت اور پولیس کی جانب سے لگائی گئے پابندیوں پر عمل کرتے ہوئے ہم سب محفوظ رہ سکتے ہیں بیورو ریپورٹ بی بی این نیوز آندھے بدش میں کرونا پیشنٹ کو لے کر انتظامیہ کی بڑی غلطی سامنے آئی ہے اے پی کے سلے گنٹور کے کارٹوری میڈیکل کالج میں بنائے گئے الگ تھلگ مرکز میں کرونا وائرس کے دو مجتبہ افراد کو لائے گیا تھا اس دوران کرونا وائرس سے مضبط پائے جانے والے شخص کو غلطی سے اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا اسپتال انتظامیہ کی اس غلطی کی خبر سامنے آنے کے بعد علاقے میں سنسنی پھیل گئی بتایا گیا ہے کہ اس غلطی کی وجہ کرونا کے پوزیٹف اور نیکیٹف پیشنٹس کے نام ایک ہی تھے مجلس اتیاد المسلمین کے صدر اسود الدین ویسی کی ہدایت پر پتھرگٹی کورپریٹر سویل خادر نے آج چار مینہ ٹرافک پولیس اسٹیشن سے وابستہ ہوم گارٹس اور جعفری گلی میں رہنے والے مخامی اور دیگر ریاستوں سے تعلق رکھنے والے افراد کے درمیان راشن کیٹس تقسیم کیے لوگ ڈون کی وجہ سے پریشان ضرورت مندوں کا احساس کرتے ہوئے رنگ روڈ مغل نگر کے ایک شادی خانے میں محمد حاجی خوریشی اور فیروز خوریشی کی جانب سے راشن تقسیم کیا گیا اس موقع پر بلا لحاظ مذہب و ملت سبی ضرورت مندوں میں راشن تقسیم کیا گیا سلام علیکم شیخ مغدم میرا نام ہے نائف صدر ہوں مجید کمیٹی کا اور ایم آئی ایم کا سینئر لیڈر بھی ہوں ہمارے حاجی بھائی بہت اچھا اقدام کرے ہر سال انہوں تقریباً سو وہ لوگوں کھانا کا انتظام کرتے رمضان میں اور اس سال انہوں نے کیانسل کر کے چاہوں لوگوں کو غریب ہندو مسلم سیکھ حیسائی سب کو دینے کا وائدہ کر کے ہر ایک کو سب کو دے رہے پانس سو تقریباً کٹ کر رہے بہت بہت شکریہ حاجی بھائی کا ہم تمام بستی والے اور تمام لوگ ہم ان کا شکریہ دارتے ہیں حضرباد کے حلقے سملی گوشیا محل میں مائگرنٹ افراد کے درمیان بارہ کلو چاول اور پانس سو روپے کی سرکاری حمداد تقسیم کی گئی تلنگانہ سرکار کے اعلان کے بعد پڑوسی ریاستوں سے آنے والے مائگرنٹ ورکرز کو آدھار کارٹ دیکھ کر بارہ کلو چاول اور پانس سو روپے دیئے گئے بادیازہ میڈیا سے بات کرتے ہوئے نامپلی بلدی آفیس سے منڈل ریوینیو انسپیکٹر سید مصطفی حسین نے کہا کہ مائگرنٹ ورکرز جنہوں نے تلنگانہ سے آدھار کارٹ بنوایا ہے ان کا لوگ ڈاؤن کے بعد راشن کارٹ کینسل کر دیا جائے گا مائے نامپلی ایمارہ آفیس منڈل ریوینیو انسپیکٹر ایک گورنمنٹ آف تلنگانہ کی طرف سے ہمارے کسی آر ساپ کی طرف سے مائگرنٹ لوگوں کو جو ادھار سٹیٹ ہے راجستان مہاراشتہ کرناٹک ویسٹ بینگال مدیہ پردیش ایسے سٹیٹس والوں کو جو مائگرنٹ لیبر سے گورنمنٹ کی طرف سے تلنگانہ کی طرف سے بارہ کلو چامل اور پانس سو روپے دیے جا رہے ہیں ریوینیو اوفیشلز کے دھرو اور جو یہاں کے تلنگانہ کے لوگ ہیں جن کا اپنا خود کا راشن کارڈ ہے وہ لوگ اپنا راشن جو ہے سو راشن شاپس ڈیلر سے جھا کے لے سکتے وہ لوگ یہاں پہ آ کے لینے کی ضرورت نہیں ہے اگر وہ لوگ یہاں پہ آ کے لیں گے تو پھر ان کو نیکس ٹیم ان کا راشن کے لیے پرابلوم ہوں گا تو وہ لوگ ڈیلک اپنے ڈیلر سے جا کے کنسٹ کریے اگر ان کا یہاں کا آدھر کارڈ بھی ہے ریشن کارڈ تلنگانہ کا ریشن کارڈ ہے یا آدھر سٹیٹ کا آدھر کارڈ ہے تو وہ لوگ نہیں لینا یہاں پہ وہ لوگ اپنا راشن شاپ ریگولر جہاں سے لیتے ہیں وہی سے لینا پورے ملک میں جاری لوگڈاؤن کے دوران مزدور پیشہ افراد کی مشکلیں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں دوسری ریاستوں میں کام کرنے والے مزدور مزدور اپنے آبائی مخام پیدل ہی سفر کر رہے ہیں ہیدرباد میں کام کرنے والے ایسے ہی گیارہ مزدوروں پر مشتمل ایک خافلہ پیدل ہی سفر کرتے ہوئے مہاراشتہ کے شہر پوسط پہنچ گیا ہے ان مزدوروں میں دو خواتین اور نو مرد حضرات شامل ہیں جو مدھیا پردیش کے زلے والا گھاٹ کے رہنے والے ہیں لوگڈاؤن کی وجہ سے لوگ ہیدرباد میں پھز گئے تھے اور جب پیسے ختم ہو گئے تب انہوں نے پیدل ہی مدھیا پردیش میں ان کے آبائی مخام جانے کی تھانی اور سفر کرتے ہوئے کل دیر رات کے مہاراشتہ کے شہر پوسط پہنچے پوسط کے بس سٹینڈ پر ان سے پوچھتاج کی گئی موقع پر ایک میڈیکل ٹیم پہنچی جہاں ان کی میڈیکل چانچ کی گئی بتا دیں کہ لوگڈاؤن کے سبب دوسری ریاستوں میں کام کرنے والے مزدور پیشافرات پیدل ہی اپنے آبائی مخام کو جانے پر مجبور ہو گئے ہیں ہم ہیدر آباد تھیلنگانہ کام کرنے گئے تھے اپارمنٹ میں تو وہاں پہ کچھ دن تک کام کیے پیشے ہمارے پاس جب تک تھا تک کام کیے اور کھانا وانا کھائے اور ہمارے پاس پیشے ہوئے سے نئے تھے تھوڑی پیشے بچے پھر اس کے بعد میں لاغڈاؤن ہونے کی وجہ سے پدرہ تاریخ کو کھلنے والا تھا نہیں کھلو لاغڈاؤن اور بڑ گئے اس کے وجہ سے ہم پیدل ہیدر آباد تھیلنگانہ سے گاؤں کو جا رہے تھے اور آکے ادھر پوشت میں روک گئے ہیں ابھی تھیلنگانہ حکومت کی جانب سے وائٹ راشن کارڈ ہولڈرز کے ایک آنٹ میں پندرہ سو روپے کی امداد جاری کی گئی ہے اور اسی کے ساتھ ہی میسیوہ اور دیگر انٹرنیٹ سرویسز پر عوام کا حجوم دیکھا جا رہے ہیں عوام یہاں پر اپنے بینک آنٹ کو راشن کارڈ کے ساتھ منسلخ کرنے پہنچ رہے ہیں ایسے میں میسیوہ اور دیگر انٹرنیٹ سرویسز سینٹرز پر سوشل ڈسٹنسنگ پر سختی سے عمل کرایا جا رہا ہے جبکہ سینٹر میں عوام کے داخلے سے پہلے ان کے ہاتھ سانیٹائز بھی کیے جا رہے ہیں لوگڈون کے سبب سگریٹ گوڈکا اور دیگر تمباخو اشیاء کی بلیک مارکٹنگ میں اضافہ ہو گیا ہے حیدرواد کے علاقے ٹپا چپتر اور شائین آئد گنج میں لوگڈون کے دوران سگریٹ تمباخو اور دیگر اشیاء کو ہائی پرائز میں فروخت کیا جا رہا ہے اس بات کی تیلہ ملنے پر ٹپا چپترہ پولیس حدود میں کمیشنرز ویسٹ زون ٹاسپوس ٹیم نے ایک چھاپا مارتے ہوئے بڑی مخدار میں تمباخو اشیاء ضبط کر لی اس سلسلے میں ایک شخص کو گرفتار کرتے ہوئے آگے کی تحرکات شروع کر دی گئی ہے دوسری جانب شائین آئد گنج میں مارے گئے چھاپے کے دوران تین لاکھ روپے کے تمباخو پروڈیکٹ سے ضبط کرتے ہوئے ایک شخص کو گرفتار کیا گیا ہے آخر میں ایک نظر سرخیوں پر بھارت میں کورونا کے دگنے ہونے کی رفتار ہوئی کم اسی پرسنٹ مریضوں میں علامت نظر نہ آنے پر ڈاکٹروں کو تشویش تبلیغی جماعت کے سربراہ مولانا سعید کا آڈیو پیغام لوگوں سے کی رمضان میں اپنے گھروں میں ہی نمازیں آنا کرنے کی اپین تلنگان اور اندرپدش میں فسر برطانوی شہری ہوئے وطن واپس برطانوی ہائی کمیشنر نے دونوں ریاضتوں کی حکومتوں سے کیا اظہار تشکر آن لائن ای پاسس کے نئے ورشن کا ہیدرباد سٹی پولیس نے کیا آغاز کل سے لوگ جون کے خلاف فرضی کرنے والوں پر ہوگی سخت کاروائی رمضان کے پیش نظر جی جمسی کے زیر احتمام علماء مشایخین کائچلاس شیخ الجامعہ مفتی خلیل احمد مولانا خوبول واشا شتاری کے علاوہ دیگرنے کی شرکت حکومت اور پولیس کی ہدایتوں کے باوجود ہیدرباد کے بعض مخامت پر دیکھی گئی بھیڑ ترکاری مارکٹ میں سوشل ڈسٹینسنگ کی اڑ رہی ہیں تھچیاں خبرنامے میں فی الحال بس اتنا ہی تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے بی بین نیوز اور یوٹیوب پر ہمارے بی بین چانل کو سبسکرائب ضرور کریے دیکھتے رہیے بی بین چانل موسیقی